موسیقی کراچی میں بیرون ملک منشیات سپلائی کے لیے مسافروں کے بیج میں اپنے کارندے بھیجنے والا گروہ پکڑا گیا ممائن دا پیٹ نیوز آبزارور کے مطابق خواجہ ایچ میر نگری پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے انٹرنیشنل منشیات سمگلر جو کے دو کارندوں زبیر صدیقی اور وقار صدیقی کو گرفتار کر کے قبضے سے ہیرون برامد کر لی گرفتار ملزمان سادہ لو افراد کو ہیرون سے بھرے کیپسول کھلا کر انہیں دوائی قطر اور دیگر عرب ممالک میں بیج دیتے تھے ملزمان سے آٹے سے بھرے کیپسول بھی برامد ہوئے ہیں ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ سفری دستاویزات گیر قانونی کاموں میں استعمال کرتے تھے لاہور پشاور اور عرب ممالک تک پھیلا ہوا ہے گرفتار ملزمان نہائیت شاطر ہیں جو لوگوں کو آٹے کے کیپسول کھلانے کی پریکٹس کے لیے پشاور لے جاتے تھے پشاور میں گروہ کے مخصوص لوگ ان کے سفری دستاویزات تیار کر کے ہیرون پاؤنڈر سے بھرے کیپسول کھلا کر عرب ممالک میں مختلف ائرپورٹ سے بیشتے تھے پولیس کے مطابق ملزمان خود بھی کئی مرتبہ ہیرون سے بھرے کیپسول کھا کر بیرون ملک جا چکے ہیں ملزمان کے پچھلے متواتر سفر بیرون ممالک حیران کن ہیں پولیس کے مطابق ملزمان کے موائل سے ہیرون پاؤنڈر اور آئیز کی اسمیگنگ کے حوالے سے واتس اپ میسیجز اور دیگر شواہد ملے ہیں پولیس کے مطابق ملزمان نے دورانے تفتیش بتایا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک شخص کی ذریعے پانچ سو گرام آدھا کلو ہیرون پاؤنڈر بیرون ممالک بھیجتے تھے ملزمان کیپسول کی مقصود پیکنگ کراتے تھے جبکہ مقصود پیکنگ تیار کرنے کے لیے لاہور میں نائجیرین سٹوڈنٹس کی شکل میں کاریندیں موجود ہیں پولیس کے مطابق ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ جسم میں پیکنگ لیگ ہو جانے کی سبب کیپسول لے کر جانے والے مسافر کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے ملزمان ایک وقت میں ایک شخص کو کیپسول لے جانے کی مد میں عجرت کی طور پر ایک سے دو لاکھ روپے دیتے تھے گرفتار ملزمان نے فی کیریئر مال کی انٹرنیشنل قیمت فروخت بارہ ہزار ڈالر یعنی پاکستانی 21 سے 25 لاکھ حاصل ہونا بتائی ہے